اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو اب تک کی جو سب سے بڑی خبر آج کے تاریخ میں آئی ہے وہ ہے الیکشن کمیشن سے الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان کے ایک قابل اعتماد ساتھی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو کہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں سینیٹر فائسل واؤڈا ان کا کیس گزشتہ تین سال سے زائد عرصے سے الیکشن کمیشن میں زیر سمات چل رہا تھا ان پر الزامات یہ لگے ہوئے تھے کہ انہوں نے جو دوہری شہریت ہے اس کو چھپایا جب وہ قومی سیملی کا الیکشن لڑ رہے تھے تو انہوں نے غلط بیان حلفی جمع کروایا تھا اس حوالے سے کئی جو سمات الیکشن کمیشن میں منقض کی گئی اور اس دوران انہوں نے جو قومی سیملی میں اپنا استیفہ بھی پیش کر دیا اس کے بعد وہ سینیٹر منتقب ہو گئے تاہم یہ کیس جو ہے وہ چلتا رہا انہوں نے بار بار التوا لیا بار بار صبح جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس سے رجوع کیا کہ کسی طریقے سے یہ کیس ٹل جائے تاہم جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا کچھ عرصہ قبل فیصلہ آیا تھا اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کیس کی سماعت کرے بلکہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن دو ماہ میں اس کیس کا فیصلہ دے اور اب سے کچھ دن قبل اس کیس کا جو فیصلہ تھا وہ الیکشن کمیشن نے محفوظ کر لیا تھا اور آج جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے مخصر سا ایک فیصلہ سنایا جس میں جو فیصل واؤڈا ہے ان کو ناہل قرار دیا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق ان کا یہ کہنا تھا کہ جو فیصل واؤڈا ہے انہوں نے غلط بیان حلفی ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کروایا تھا جب وہ کمیشن ہمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے اور اس کے بعد جب یہ کیس یہاں پر آیا تو انہوں نے بار بار التوا لیا اور ایک دن قبل یعنی کہ جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا تو انہوں نے کمیشن ہمبلی سے استیفہ دیکھ کر سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیا اور ان کا جو آج جو بیان حلفی تھا وہ غلط ثابت ہوا ہے جس پر فیصل واؤڈا کے اوپر الیکشن کمیشن میں سکسٹی ون سکسٹی ٹو ون ایف وہ لگایا گیا ہے اس طرح وہ ناہل ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ فیصل واؤڈا دو مہینے میں اپنے جو اخراجات تھے جو انہوں نے مرات لی تھی وہ واپس کرے کومی سمبلی کو بطور جو انہوں نے ممبر کومی سمبلی اپنی مرات لی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو نوٹفکیشن تھا سینیٹر کا وہ بھی موتل کرنے کا حکم دیا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر فیصل واؤڈا چاہیں تو وہ سپریم کورٹ سے اس کیس کے بارے میں رجوع کر سکتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا جو چینل ہے نیوز ٹو یو اس کو لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کے پاس پہنچتی رہے